بلہ گاندربل کے بیہامہ میں آگ کی ایک وردات میں بڑی تعداد میں نقصان ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں میلی جانکاری میں بتایا گیا ہے کہ 9 اور 10 میئی کی درمیانی شب کو گاندربل کے بیہامہ علاقے میں میر کمپلیکس بریانی حٹ میں اچانک آگ نمدار ہو گئی جس نے بہت کلیل مدت میں نزدیکی تاج کمپلیکس کو بھی اپنی جپیٹ میں لے لیا اس طرح سے یہاں پر کئی دکانوں کو نقصان ہوا اور ان دکانوں میں رکھا سازو سامان بھی جل کر راک ہو گیا یہاں پر کمپیوٹر کی دکان میں نقصان ہوا اور اس کے علاوہ دوسری دکانوں میں بھی بھاری نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں آرمی پولیس اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی مدد سے یہاں پر آگ پر قابو پایا گیا نہیں تو مقامی لوگوں کے مطابق یہ آگ وسیع اور عریض علاقے میں پھیل سکتی تھی وہیں علاقے کے سیاسی سماجی و تنظیمی شخصیات نے اس حادثے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے اور زلہ انتظامیے سے مطالبہ کیا ہے کہ پورے نقصان کا فوراں تخمینہ لگایا جائے اور ان لوگوں کی برپور معاونت کی جائے گاندربل سے مختار احمد کی ریپورٹ یہاں پیاما گاندربل میں رات کے بارہ بجے اچانک یہاں ایک بریانی ہٹ سے آگ نمدار ہوا جو آنند فن پھیل گیا ہے حالانکہ ہائر سرویس عملہ پولیس عملہ آرمی تمام عملہ یہاں پر مکمل کھڑے تھے اسی وقت ان کی وجہ سے آگ کو تھوڑا سا روکا لیکن اس کے جہاں تک وہ عملہ آیا یا جہاں تک وہ آگ سک گئے تب تک تقریباً بارہ تیرہ دکانیں اور دو تین بلڈنگز کو نقصان پہنچا ہے اور جن دکانوں میں یہ آر لگ گئی ہے ان میں بہت باری مال پڑے ہیں سب راک ہو گئے ہیں تقریباً تقریباً اندازہ کیا جاتا ہے کہ کاروڑو میں نقصان ہے اور ابھی تک پورا پتہ نہیں چلتا ہے کہ آگ کی وجہ کیا ہے اندازہ کیا جاتا ہے ابھی تک کی شارٹ سرکت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے لیکن ابھی تاقیقات جاری ہے البتہ نقصان کافی ہوا ہے گورنر انتظامیہ سے زلہ انتظامیہ سے ہم گزارش کرتے ہیں ان گریب دکانداروں کو جو اس وقت سڑک پر آگئے ہیں ان کو برپور مدد کریں تاکہ ان کا روزی روٹی بن سکتے ہیں اپنا آیال پال سکتے ہیں یہ بالکل مرک کے قریب پہنچ گئے ہیں ہم تمام لوگ ٹریڈورس پیٹرسنگ گاندربل کی طرف سے بھی تمام لوگوں کو شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے بروقت اس وقت آئے اور یہاں جنہوں نے بروقت اس وقت آئے اور یہاں